پہلے کہ ہم اپنا آخری سیگمنٹ لتائی فیل میں شروع کریں میں فیس بک کا ہی سوال ایک آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک صاحب نے ابھی یہ پوچھا ہے کہ کیا مرد حضرات گھر میں تراوی پڑھ سکتے ہیں اور کیا طریقہ ہوگا اس کا پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کو تو باجماعت تراوی پڑھنے کا حکم ہے وہ مسجد میں باجماعت تراوی پڑھیں گے لیکن اگر کسی مجبوری کے وجہ سے گھر میں تراوی پڑھنی ہے پھر وہ صورت تراوی پڑھ لیں اگر وہ حافظ نہیں ہے تو صورت تراوی پڑھ لیں علم طرح کی صورتیں پڑھ پڑھ کے وہ اپنے بیس تراوی پوری کریں تو بیس ہی پڑھیں گے اور صورت تراوی پڑھ لیں گے لہذا جائے لیکن مردوں کو بلا حضر جائے وہ جماعت کی تراوی چھوڑنا جائز نہیں ہے اور عورتوں کے لئے کیا حکم ہے کیا ان کو مسجد جانا ضروری ہے یا گھر میں پڑھ سکتے ہیں یہ اچھا سوال کیا عورتوں کے لئے کیونکہ یہاں پر تو ظہر ہے کہ سینٹرز کے اندر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے تو میں تو انکریج کرتا ہوں کہ یہاں خواتین اپنا باپردہ سسٹم جو ان کا الگ ہے وہاں جائیں یہاں سینٹرز میں جا کے وہیں پہ تراوی پڑھیں کیونکہ وہ آنے جانے کے راستے ان کے الگ ہیں باپردہ انتظام موجود ہے یہ ہونا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی عورتوں کا گھر میں تراوی پڑھنا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے وہ ایک روایت ہے جیس پیش کرتے ہیں لیکن میں کہا کہ عورتوں اس وقت گھر گھر ہوتے تھے آج گل گھر سینما گھر ہے ایساں گھر میں بیٹھے ہو ٹی وی بیٹھے دیکھتی رہے گی پرامے دیکھتی رہے گی یا زیادہ زیادہ روحانی غالی بائی تو مکہ کی طرح بھی سنتی رہے گی خود کچھ نہیں کرے گی اس لئے میں کہتا ہوں کہ مسجدوں میں جائیں جہاں بابرتہ سسٹم ہے وہاں جائے گی تو دیکھا دیکھی دو سجدے کرے گی بیس طرح بھی پڑھے گی خدا سے مانگے گی تو یک سوئی اس کو نصیب ہوگی زیادہ مسجدوں میں جانا چاہیے اور ہمارے ہندو پاک کے اندر چونکہ عورتوں کے لیے الگ انتظام مسجدوں میں نہیں کیا جاتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں بھی مسجدیں اب ایسی بنانی چاہیے کہ خواتین کے الگ سیپرل انتظام ہو جیسے یہاں ہوتا ہے کہ وہاں نماز پڑھنے جائیں وہاں واز بھی سنیں نماز بھی پڑھیں وہاں گھروں میں بیٹھ گیا تھی گھروں میں سوائے غیبتے چغنیوں کے یا عورتوں کو دوسرے مسائل کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا زیادہ وہاں بھی اس کو ہونا چاہیے اور یہاں بالکل جانا چاہیے اور عورتیں ماں جا کے پڑھیں لیکن اگر عورت نہیں جاتی تو اس کا اصل حکم تو گھر کہی ہے تو گھر میں وہ بیس راوی پڑھے گی پڑھ سکتی ہیں سورت راوی بیس ہی پڑھیں گے